السلام علیکم ریسپیز اچھی لگے تو لائک کریں آج ہم بنا رہے ہیں ایت سپیشل ٹکہ کڑائی جی ویورز آج ہم بنا رہے ہیں بکرا ایت کا سپیشل ٹکہ کڑائی بہت ہی زبردست اور مزیدار ریسپی ہے تو چلے آئے میں آپ کو اس کے انگریڈینس بتاتی ہوں یہاں پہ میرے پاس ہے ایک پاؤنڈ بیف اس کو میرے چھوٹی چھوٹی بوٹیوں میں کاٹ لیے اور تین گھنٹے پہلے ایک ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیش لگا کے رکھ دیا تھا آپ جتنا زیادہ ٹائم کے لئے ادھرک لیسن کا پیش لگا کے مرینیٹ کریں گے اتنا اچھا ٹیسٹ آئے گا یہاں بھی میرے پاس ہے تین ادھر ٹیماتر ان کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں چاپ کر لیا ہے مسالوں میں ہم یوز کر رہے ہیں ڈے ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون ہلدی ایک ٹی سپون کٹیوی دھنیا ڈے ٹی سپون لال مرچ کا پاوڈر ایک ٹی سپون بھنا کٹاوہ زیرہ ہاف ٹی سپون کڑی پاوڈر اور دو تین ٹکڑے چاویتری کے جن کو میں نے اپنے ہاتھ سے کر لیا ہے میں نے لے لیا ایک کڑائی اس میں ایڈ کر دیا ہے آدھا کپ اویل اب ہم اپنا چولہ آن کرتے ہیں ہائی ہیٹ پر اور اویل کو تھوڑا گرم کر لیتے ہیں اویل ہمارا گرم ہو چکے تو اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں یہ ٹکہ بھوٹی ٹکہ بھوٹی ٹکہ بھوٹی آج کرنے کے بعد ہم نے چار پانچ منٹ کے لیے اس طرح پکانے جب تک کہ گوش کا پورا کلر چینج ہی ہو جاتا ٹکہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں ٹکہ بھوٹی بہت اچھی طرح سے پک رہی ہیں پانی تھی جو گوش نے چھوڑا تھا درائی ہو رہا ہے تو اس پوائنٹ پر ہم ایڈ کرتے ہیں مسالے آج کرنے کے بعد ہم اچھی طرح سے میکس کر دیتے ہیں مسالے آج کرنے کے بعد ہم اچھی طرح سے میکس کر چکے ہیں اس پوائنٹ پر ہم اپنے چولے کو خائن سے بلکل لو کر کے کور کر دیتے ہیں اور سات آٹھ منٹ کے لیے لو چولے پر پکاتے ہیں دیکھیں سات منٹ ہو چکے اس پوائنٹ پر ہم ایڈ کرتے ہیں اپنے چماتر چماتر ایڈ کر کے اچھی طرح سے میکس کر دیتے ہیں اور میکس کرنے کے بعد ہم نے پھر سے کور کر دینا ہے اور دس بارہ منٹ کے لیے ہم ایسے ہی لو چولے پر پکاتے ہیں دیکھیں چھے منٹ ہو چکے ٹوماٹر ہمارے اچھی طرح سے گل رہے ہیں ہم چمچے کے ساتھ تھوڑا سا میکس کر لیتے ہیں اور پھر کور کر کے پانچ چھے منٹ پکنے دیتے ہیں دیکھیں بارہ منٹ ہو چکے اب ہم ڈکان اتار دیتے ہیں تماتر ہمارے بہت اچھی طرح سے گل چکے اس پوائنٹ پہ ہم اپنے چولے کو لو سے آئی ہیٹ پہ کر دیتے ہیں اور اب بس چار پانچ منٹ اور ہم اسے پکائیں گے بغیر ڈکان کے ان چار پانچ منٹ میں اپنے ساتھ ساتھ چمچے کے ساتھ ایسے ہمااتے رہنے دیکھیں چار منٹ ہو چکے تماتر ہمارے بہت اچھی طرح سے پک چکے تماتر ہمارے بہت اچھی طرح سے پک چکے یہ دیکھیں اوئل بھی اوپر آ چکا ہے اس پوائنٹ پہ ہم چولہ آف کر دیتے ہیں اور اب جس شاوٹ کر دیتے ہیں نیو مزے دار خوشپو آری اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے بہت ہی ٹیسٹی لگ رہی ہے گارنش کے لئے ہم اوپر آئٹ کر رہے ہیں تھوڑی سی ہری دھنیا ہری دھنیا کے بعد ہم آئٹ کر رہے ہیں پتلی پتلی کا ٹی وی ہری مرچی اور یہ دیکھیں ہماری ہری زبر دس تکہ کڑائی ریڈی ہو گئی چلیں آئے آپ پلوشو سے پوچھتے ہیں کیسی بلی ہے ری دیکھیں تکہ کڑائی ریڈی ہو گئی ہم 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 بہت مزک لگ رہی ہے یہ جلی سی دیستہ جلی پس ملہ اگر آپ کو کوکنگ ویٹ پلوشو کی یہ ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تھینکیو سو مچ پور واشن ملتے ہیں اگلی بار ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ